کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہہ کیا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ عز ودل درست شمائل ترمیزی ہمارا جاری ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آدات کے حوالے سے مختلف چیزوں کے استعمال اور طریقے کار کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے بہت سارے طریقے کار کے بارے میں آپ کی بہت سارے سنتوں کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر اپنے درست کے اندر گفتگو کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اور آپ علیہ السلام کے سیرت کے ایک بہت ہی پیارے طریقے کار کے حوالے سے بہت ہی پیارے جو سنت ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنے کا طریقے کار پچھلے درست میں ہم نے اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی ابتداء کا طریقے کار جوامع الکریم کے مختصر الفاظ کے اندر بہت ساری باتوں کو بیان کرنا اور خواتم الکریم کہ کہاں پر گفتگو کو پورا کرنا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی اور آپ اپنی گفتگو پر پوری طرح قادر تھے کہ کس طریقے سے گفتگو کی ابتداء کرنی ہے اور کس طریقے سے گفتگو کی انتہا کرنی ہے اس پر کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے درس کے اندر سنی تھی یہاں امام ترمیزی اور رحمت اللہ تعالی تین حدیثیں لے کر آئے ہیں اور تینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خوبیاں گفتگو کے حوالے سے ذکر کی ہیں اور کچھ اور باتیں بھی ذکر کی ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں بابو کیفکانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کے ساتھ اس کا طریقے کار کے ساتھ انداز کے ساتھ اس حوالے سے آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے حدثنا حمید بن مسعدت البصری قال حدثنا حمید بن الاسودی عن اسامت بن زیدن عن الزہری عن عروتا عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْرُدُ قَسَرْدِكُمْ هَذَا وَلَاكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ یعنی حضرت سیدہ عائشت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح پے در پے جملے نہیں ادا کیا کرتے تھے یعنی ایک جملہ ختم ہو متصیلا دوسرا جملہ متصیلا تیسرا جملہ تیسرا جملہ ختم ہوئی چوتھی بات چوتھی بات ختم ہوئی اسی کے ساتھ پانچ بھی بات تو جو قادر الکلام افراد ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں گفتگو کے اندر بڑا ان کو کمال نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں بظاہر بڑی زبردست لگ رہی ہوتی ہیں انداز گفتگو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی گفتگو ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کیا یہ بہت سارے لوگوں کو سرے سے یاد ہی نہیں ہوتا وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے گفتگو کی کیا کی بہت اچھے انداز میں گفتگو کا انداز بڑا زبردست تھا لیکن بولا کیا یہ پتہ نہیں چلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اس طرح نہیں تھا آپ ٹھیر ٹھیر کر گفتگو کیا کرتے تھے اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام فرماتے تھے وہ بلکل واضح ہوا کرتا تھا بلکل واضح ہوتا تھا کہ جو سننا چاہتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو بہ آسانی وہ سمجھ آ جائے کرتا تھا اس کے اندر تک اس کو پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی فَصْلٍ اس کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ تھوڑا سا گیپ ہوا پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا پھر چوتھا جملہ ارشاد فرمایا اس طرح ٹھیڑ کر حضور علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کی گفتگو کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے بلکہ کوئی گننا چاہے کہ حضور علیہ السلام نے کتنے کلمات کہیں ہیں کتنے جملے کہیں ہیں تو وہ اس کو گن سکتا تھا تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام داعی تھے آپ مبلغ تھے آپ معلم تھے آپ سکھانے کے لیے آئے تھے آپ افسح العرب تھے عرب میں سب سے بڑھ کر فسی تھے سب سے بہترین جملے ادا کرنے آپ کو آتے تھے آپ سب سے بڑھ کر بلیغ تھے کہاں پر کس طرح کا جملہ بولنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے لیکن آپ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کام کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اس لیے آپ گفتگو اس انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ سننے والا بہ آسانی اسے سمجھے اور اسے یاد رکھ لے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سے سبار سکے تو آپ علیہ السلام کی گفتگو کا ایک انداز یہ ٹھیر ٹھیر کر گفتگو کرنا تھا ایسا کلام لے کر آنا تھا کہ جس میں جملے بلکل واضح ہو بات بلکل واضح ہو اور جملوں کے درمیان فرق ہو فصل یہاں پہ لفظ استعمال ہوا اس کا ایک معنی تو یہی کیا گیا کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا کلام وہ ہوتا تھا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا تھا یعنی اس کلام سے حقانیت بلکل واضح ہو جاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باطل کی مضمت کرنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے والے کے پر بلکل واضح ہو جائے کرتا تھا تو ایک معنی یہ فصل کا یہ بیان کیا گیا ہے ایک طریقے کا یہ بیان کیا گفتگو کا حضور علیہ السلام کا ٹھر ٹھر کر گفتگو کرنا دوسری بات بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو قطیبت سلم بن قطیبت عن عبداللہ بن المثنہ عن ثمامت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو تین مرتبہ دورایا کرتے تھے ایک بات کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے لطعقل عنہ تاکہ اس کو آپ سے اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے مقصد یہ ہے بیان کرنے کا اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کرنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہم بات ہوتی تھی جس کے اوپر تمبی کرنا مقصود ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام ایسی گفتگو ایسا کلام تین مرتبہ فرمائے کرتے تھے آخرت کی کوئی اہم ترین بات ہے جس کی طرف آپ نے تنبی کرنی ہے کوئی ایسا مسئلہ کہ جو ایک دفعہ بیان کرنے میں سمجھ نہ آسکے تو پھر آپ اس بات کو تین مرتبہ بیان کیا کرتے تھے ایسا نہیں کہ ہر ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دفعہ فرماتے ہوں بلکہ وہ بات جس کا تقاضہ یہ ہو کہ اس کو تین دفعہ دھورایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دھورایا کرتے تھے تاکہ سننے والا آپ کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے یہ مولی میں کائنات ہیں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کا بیان کیا کہ ہم نے حضور علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا کئی صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا تو اسی طرح کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا سکھانے والا دیکھا ہی نہیں ہے سکھانے کی جو خوبی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عتم درجے کی تھی کامل درجے کی موجود تھی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ بیان کیا کرتے تھے کہ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے میٹھے اور پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھایا کرتے تھے یہ دوسری بات امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی اب جو اگلی حدیث مبارکہ ہے وہ طویل اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے فرماتے ہیں حدثنا صفیان بن وکیع قال حدثنا جمعی بن عمر بن عبد الرحمن العجری قال حدثني رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالت زوج خدیجت یکنا ابا عبداللہ عن ابن ابی حالت عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابنا ابی حالت وکان وصوفا یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو حضرت ہند بن ابی حالا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھا وکان وصوفا آپ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسے تو حلیہ مبارکہ آپ کی صورت مبارکہ آپ کی جسم مبارک کے حوالے سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے لیکن بعضوں کو حلیہ بیان کرنے میں ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے یعنی وہ کسی کا حلیہ بیان کریں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں گویا کہ اس کی تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے ان کو یہ ایک قدرت حاصل ہوتی ہے اور بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھلے برسو تک کسی کو دیکھتے رہے ہوں لیکن ان سے ان کا حلیہ پوچھا جائے تو وہ بیان نہیں کر سکیں گے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو چہرے کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر نہ بھی دیکھا ہو کسی نے تو گویا کہ اس کے سامنے اس کی تصویر آ جاتی ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے دو جو ہستیاں ہیں ان کی اس حوالے سے بڑی خوبی بیان کی گئی ہے ایک تو یہی حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کے مام جان اور دوسرے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ان کو بھی بڑی دسترس حاصل تھی بڑی کمانڈ حاصل تھی کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یہ بیان کرنا ہے لہذا ان دو کی جو حدیثیں ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے شمائل ترمیزی کی ابتداء میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا تو ان دونوں کے حدیثوں کو خاص طور پر ذکر کیا اب انہی میں سے کچھ باتیں جو وہاں ذکر نہیں تھیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مام حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا فَقُلْتُ سِفْلِ مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ میرے سامنے حضور علیہ السلام کے گفتگو کرنے کا طریقہ کار بیان کی دئے کہ حضور علیہ السلام کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل غم رہتے تھے یعنی غم آتے رہتے تھے ایسے امور آتے تھے ایسی باتیں آتی تھیں کہ جس سے آپ علیہ السلام پر غم تاری ہوتا تھا یعنی امت کا غم ہے تبلیغ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دین کے لئے نکلے ہیں اس میں ترہ ترہ کی تکلیفیں اس میں حضور علیہ السلام غمگین ہوا کرتے تھے تو یوں حضور علیہ السلام متواصل الْأَحْزَانِ تھے یعنی مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم والے معاملات یہ آتے رہتے تھے یہ کیفیت آپ علیہ السلام پر تاری رہا کرتی تھی دائم الفکرتی حضور علیہ السلام فکر مند رہا کرتے تھے یعنی امور آخرت کے حوالے سے امت کی بھلائی کے حوالے سے امت کی نجات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے لَيْسَتْ لَهُ رَاحَتٌ آپ علیہ السلام کے لئے راحت نہیں تھی یعنی آپ علیہ السلام ان غموں سے ان فکروں سے فارغ ہوتو راحت ملے آپ علیہ السلام کو کچھ وقہ ملے وقت ملے ایسا تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکاموں کے اندر مسروف رہا کرتے تھے طویل السخت حضور علیہ السلام بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم تھے بہت زیادہ مسکرائے کرتے تھے اور اگلا چپٹر بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی مسکراہت کا لے کر آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کا جو حسنہ ہیں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ دائم الفکر تھے فکر مند رہا کرتے تھے راحت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تنہائی کے اندر ہوتے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اس وقت مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہیں آپ علیہ السلام اس وقت خاموش رہتے تھے دائم الفکر رہا کرتے تھے اور غم والی کیفیت ہوتی تھی لیکن جب مخلوق کے سامنے آتے لوگوں کے سامنے آتے تو ان کے سامنے آپ علیہ السلام کی مبارک چہرے پر مسکراہت ہوا کرتے تھے آپ علیہ السلام کا دل مبارک جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک وطالعہ ہی کی طرف رہتا تھا مخلوق کے درمیان بھی رہے تو کبھی بھی اللہ تبارک وطالعہ کی یاد سے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے آپ کا دل غافل نہیں ہوا کرتا تھا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف آپ کا دل یہ رہا کرتا تھا اسی طرح طویل سخت بہت زیادہ خاموش رہتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی مقام جیسے تقاضہ کرتا حالت و کیفیت جیسے تقاضہ کرتی اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے ورنہ آپ خاموش رہا کرتے تھے اور خاموش رہنے کی آپ ترغیبیں دلاتے تھے کہ من سمت نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی تو آپ علیہ السلام کا یہ خاموش رہنا اس وقت تھا جبکہ بولنے کی کوئی حاجت نہ ہو ضرورت نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ بولنا ہے مثلا کسی کو سمجھانا ہے تبلیغ دین کرنی ہے کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے کوئی مسئلہ شرعی کسی کو بتانا ہے کسی کو آخرت کی طرف راغب کرنا ہے کسی کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمائے کرتے تھے اسی طرح بعض مواقع ہیں جن کا تقاضہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر مزا فرمائے تو آپ نے اپنی شان کی لائق جو ہے وہاں پر مزا بھی فرمائے لوگوں کو ہزایا بھی ان کے چہرے پر مسکرات بھی لے کر آئے تو جیسا مقام کا تقاضہ ہوتا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرمائے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کی ابتداء بھی اللہ تبارک وطالہ کے نام کے ساتھ کرتے اور کلام کا جو اختتام ہوتا وہ بھی اللہ تبارک وطالہ کے نام سے ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کام شروع کرتے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخر میں اللہ تبارک وطالہ کی حمد بیان کی تو اللہ تبارک وطالہ کا نام کلام کی ابتداء میں بھی لیتے اور کرام کے آخر میں بھی آپ علیہ وآلہ وسلم یہ لیا کرتے تھے وَيَتَقَلَّمُ مِ جَوَامِعِ الْكَلِيمِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامِعُ الْكَلِيمِ کے ساتھ گفتگو کرتے جوامِعُ الْكَلِيمِ کے حوالے سے گفتگو ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ویسے تو حضور علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات یہ جامعی جامعی ہیں جوامعِعُ الْكَلِيمِ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کلمات تھوڑے سے ہوں الفاظ تھوڑے سے ہوں مختصر ہوں لیکن معنی بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہو ویسے حضور علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام ایسا ہے لیکن بہت ساری احادیث تیبہ وہ ہیں جن کو مخصوص جوامعُعُ الْكَلِيمِ کے نام سے جمع کیا گیا کہ جو انتہائی جامع تھی انسان کی زندگی کو سوارنے کے لیے ایک ایک حدیث ان میں سے کافی تھی تو ایسے کلمات کو جمع کر کے ان کو جوامعُعُ الْكَلِيمِ کا نام دیا گیا فرماتے ہیں قَلَامُهُ فَسْلُد حضور علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو ہے وہ فاصلے والا ہوتا تھا یعنی ان کے درمیان جملوں کے درمیان گیپ ہوتا تھا تاکہ سننے والا اچھی طریقے سے بات کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے لا فضول ولا تقصیر نہ تو آپ علیہ السلام کی کلام کے اندر کوئی فضول بات ہوتی تھی اور نہ ضرورت سے کم کوئی بات ہوتی تھی یعنی جتنی بات کرنی ہے جتنا کلام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی کلام فرمائے کرتے تھے نہ تو کم ہوتی تھی نہ زیادہ ہوا کرتی تھی بلکل جیسا تقاضہ ہوتا تھا مقام کا الفاظ کیسے لانے ہیں آپ علیہ السلام اسی طرح کے الفاظ بھی اس مقام کے مطابق ذکر کیا کرتے تھے لئیسا بالجافی آپ علیہ السلام دل کے سخت نہیں تھے یعنی حضور علیہ السلام کے دل کے اندر کوئی سختی ہو ایسا نہیں ہے طبیعت کے اندر کوئی سختی ہو ایسا نہیں ہے اخلاق کے اندر کوئی سختی ہو ایسا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دری یہ تو خود اللہ تبارک وطالہ اس کو بیان فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر کوئی سختی ہوتی یا آپ علیہ السلام سخت گفتگو فرمانے والے ہوتے تو یہ جو پروانے آپ کی گرد ہیں یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں لیکن یہ چھٹے نہیں ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قرب ملے اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کی نرمی موجود ہے اسی لئے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کے بعد رشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی دور سے پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ روب کے اندر آ جائے کرتا تھا مرعوب ہو جائے کرتا تھا اور جب حضور علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تو آپ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا وجہ وہی حضور علیہ وسلم کی نرمی حضور علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور دیگر خوبیاں الگ اپنی جگہ پر موجود ہیں تو فرمائے لیس بالجافی دل میں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں تھی اخلاق کے اندر سختی نہیں تھی ولی المہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احانت کرنے والے بھی نہیں تھے یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضور علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر آپ کا مقام اور مرتبہ ہے صحبہ اکرام علیہ مردوان آپ پر جانواری کر رہے ہیں لوگ آپ پر نسار ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والے کسی کو جھاڑ دیتے اس کی احانت کرتے اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیتے ایسا کچھ نہیں بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا تو وہ یہ سمجھا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ پر توجہ دیتے ہیں آپ علیہ السلام کے دیکھنے کا ایک انداز یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ آنکھ کے گوشے سے دیکھتے تھے کنکیوں سے یوں دیکھنا جوتا ہے ایسے دیکھا کرتے تھے آنکھوں کو کسی کے اوپر گھور کے دیکھنا گاڑ کے دیکھنا یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں تھا لیکن جب آپ کسی سے گفتگو کرتے تو گفتگو کرتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے جیسے ہمارے ہوتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملا رہا ہے آیا تو یہ ہاتھ ملایا اور مو ادھر ہے اس سے ہاتھ ملایا اور مو ادھر ہے تو ایسا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے یا گفتگو کرتے اس کی طرف متوجہ ہوتے پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تاکہ اس کو پتا چلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اہمیت دے رہے ہیں تو فرمایا کہ ولل مہین آپ علیہ السلام کسی کی احانت کرنے والے نہیں تھے بلکہ جو آپ کی مجلس میں آئے ایمان لے کر آیا تو وہ تمام امت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ پا گیا صحابی ہو گیا تو کہاں سے اس کے لئے اہانت ہو گئی کہاں سے اس کے لئے کمی ہو گئی آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر تو بندہ بلند درجے یہ حاصل کرتا ہے یعظم النعمت و اندقت لا یذم منہ شیئن غیر انہو لم یکن یذم ذواقن ولا یمدحو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نعمت ہوتی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو آپ علیہ السلام اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرتا ہے کوئی بھی نعمت ہو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی عطا ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے اس پر حمد کیا کرتے تھے آپ کسی بھی نعمت کو مذمت اس کی نہیں کیا کرتے تھے البتہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ویسے مذمت تو کرتے ہی نہیں تھے مدہ بھی نہیں کرتے تھے کہ جو سامنے آیا پسند تھا اسے کھا لیا نہ پسندو تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے اس کو گرہ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے یعنی اس میں سے کوئی عیب نکالنا ہو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا وَلَا تُغْدِبُهُ الدُنِيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہیں اس کی وجہ سے کبھی غصے نہیں ہوا کرتے تھے دنیا بھی معاملات کے اندر غصے نہیں ہوتے فَإِذَا تُعِدِّيَ الْحَقُ لَمْ يَقُمْ لِغَضَ بِهِ شَيْءٌ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق سے تجاوز کیا جاتا اللہ تعالی کی نافرمانی کی جاتی تو پھر آپ کا جو جلال ہوتا تھا اس جلال کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کا بدلہ لے لیں یعنی جو حد شرع ہے اس کو قائم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا جو حکم ہے اسے قائم کر دیں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اپنی ذات کے لئے فرماتے ہیں وَلَا يَغْدَبُ لِنَفْسِهِمْ آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لئے نہ غصے ہوتے تھے وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَ اور نہ اس کے لئے بدلہ لیا کرتے تھے ہاں جب حق آئے گا اللہ کی نافرمانی ہوگی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس حق کو نافذ کیا کرتے تھے اِذَا اَشَارَ بِقَفِّهِ كُلِّهَا گفتگو کا ایک انداز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہوئے اشارہ فرماتے تو پوری ہتیلی کے ساتھ فرماتے ہیں یعنی اس طرح اشارہ فرمائے کرتے تھے یہ آپ علیہ وسلم کا اشارہ کرنے کا انداز تھا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا یعنی جب حضور علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب کرتے تو اس کو پلٹ دیتے ہیں کوئی تعجب خیص بات آتی تو اس کو یوں کر کے ہاتھوں کو اپنی ہتیلی کو پلٹ دیا کرتے تھے یہ آپ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز تھا وَإِذَا تَحَدَّسَ اِتَّصَلَبِهَا گفتگو کرتے کرتے آپ کے ہاتھ حرکت کیا کرتے تھے یعنی کہ پہلے گفتگو ہو اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آئے یا پہلے ہاتھ حرکت میں آئے پھر اس کے بعد گفتگو ہو بلکہ کلام چل رہا ہے اور کلام چلنے کے ساتھ آپ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی حرکت کیا کرتے تھے جس سے سمجھنے والا سمجھ بھی جاتا تھا اور متوجہ بھی رہا کرتا تھا تاجب ہوتا تو آپ اس کو پلٹ دیا کرتے تھے اور جب آپ کو مارنا ہوتا ہاتھ پر تو فرماتے ہیں وَالدَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْجُمْنَا بَطْنَا اِبْحَامِهِ الْجُسْرَا یعنی آپ علیہ السلام جیسے ہم ہوتے ہیں یوں مارتے ہیں بعض بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے بعضوں کی یوں عادت ہوتی ہے آپ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ نے مارنا ہو یوں مارتے تھے سیدھے آت کی ہتیلی ہوتی تھی اور الٹے ہاتھ کا انگوٹھا ہوا کرتا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتیلی کے اوپر مارا کرتے تھے جب حضور علیہ السلام جلال میں آتے تو آپ اعراض کرتے دور ہو جائے کرتے تھے کسی کے اوپر غصہ آ گیا جلال ہوا تو آپ علیہ السلام اس سے اعراض کر لیا کرتے تھے اس سے دور ہو جائے کرتے تھے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے خوش ہوتے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے یعنی کہ کوئی چیز پسند آئی تو اس کو دیکھ نہیں لگ گئے بلکہ پسند آئی کوئی چیز تو آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر حسنہ تھا وہ مسکراہت تھی آپ مسکراہا کرتے تھے حسنہ یعنی جس میں کچھ آواز نکلے یہ بہت قلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور کہا لگانا کہ بلند آواز سے حسنہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا اور جب آپ حسنے تھے تو ایسا لگتا تھا غمام بولتے ہیں بادلوں کو اور اس کو بولتے ہیں حب بولتے ہیں اولوں کو تو جب آپ حسنے تھے تو جسے سفے سفے اولے ہوتے ہیں بلکل وائٹ وائٹ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شریف جو ہے وہ چمکا کرتے تھے یعنی دانتوں کی جو چمک ہوتی تھی جو روشنی ہوتی تھی وہ ظاہر ہوتی تھی اور صحابہ اکرام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اوپر کے دانتوں کا جو غیب ہے اس میں کسی کا حسنہ نے ایسا نہیں دیکھا جیسے حضور علیہ السلام کا دیکھا ہے یعنی آپ علیہ السلام کی جو مبارک دانت تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ بلکل ملے ہوئے ہوں بلکہ اوپر والے دانتوں میں ہلکا سا گیب تھا اور جب آپ گفتگو فرماتے تو اس میں سے نور نکلتا اور یہ نور نکل کے دیواروں کو روشن کر دیا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام کے مسکرانے کا اندازیہ تھا اور اگلا چپٹر جو ہے وہ ہے بھی اسی حوالے سے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے مسکرانے کے اوپر ہی گفتگو کریں گے رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے درمیان رائچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام کا عشق و محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ